اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد شویب اختر و آپ دیکھ رہی ہیں ڈینٹی نولیج تو کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر یسے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکس کرنے والے ہیں اس ریڈش کٹر کو اسے آپ چیک کر لیں یہ اس کا بوکس ہے اور یہ کچھ اس طرح کیس کا ڈیزائن ہے اس کی مدد سے آپ جو سیلڈ وغیرہ ہوتا ہے وہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور جس طرح آج کل سردیوں میں جو ہے نا وہ گاجروں کا گجریلا چل رہا ہے اس کو آپ اس کی مدد سے بہت ہی اچھی طرح بنا سکتے ہیں میں آپ کو اس کو ابھی انبوکس کر کے دکھاتا ہوں اور میں آپ کو اس کو یوز کر کے بھی ابھی دکھاتا ہوں اور یہ جو کمپنی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اے ایس ہے اے ایس کمپنی ہے اے ایس ریڈش کٹر ہے یہ تو اب ہم اس کو انبوکس کر لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کا ہمارے پاس نکل کر باہر آتا ہے تو یہ میں اکیلہ ہی ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس لیے مجھے مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی تو ہم اسے بیک سے انبوکس کرتے ہیں شاید بیک سے یہ ہیزلی نکل آئے گا تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے نکال لیا ہے اور یہ جس طرح بوکس کی اوپر بھی لکھا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ 100% سٹینلیس سٹیل کا بنا ہوا ہے تو یہ اب اس کا جو بوکس ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور ہماری جو یہ جو پروڈکٹ ہے اسے ہم دیکھتے ہیں یہ اس کا ریپر وغیرہ میں اتار دیتا ہوں یہ اس کا ریپر میں نے اتار دیا ہے اس کو ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اور دیکھ لیں کہ اس کی چمک بتا رہی ہے کہ یہ سٹیل کا واقعہ ہی بنا ہوا ہے یہ کچھ اس طرح کیس کی لکھ ہے دوستو یہ کٹر ہمارے پاس ہے اور یہ اس کا ہینڈل ہے اس کو بھی ہم سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اس کو میں ابھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر یہ اس کا بلیڈ لگا ہوا ہے جب آپ اسے اس طرح گماتے ہیں تو یہ بلیڈ اندر موو کرتے ہیں اور یہاں سے ہم جو بھی ہم نے کوئی چیز کٹ کرنی ہو سبزی وغیرہ مطلب کوئی گاجر وغیرہ یا مولی وغیرہ کو کٹ کرنا ہو تو یہاں پر ہم اسے یہاں سے لگاتے ہیں اور اس ہینڈل سے اسے موو کرتے ہیں اور یہ موو ہوتے جاتی ہیں اور وہ کٹ ہو کے یہاں سے آپ کی جو بھی چیز ہوگی یہاں سے نکلتی رہے گی یہ آپ دیکھیں یہ بلیڈ بھی اندر سے سٹیل کا بنا ہوا ہے اور یہ یہاں سے اس کا یہ سٹینڈ ہے اور یہ ایک چیز اور یہ اس کا جو سٹینڈ ہے اسے آپ نے کسے ایک لکڑی کا چھوٹا سا پیس لے لینا ہے چاہے آپ اس طرح دیکھیں کہ اس کی چڑائی اس سٹینڈ سے زیادہ ہو اس طرح ادھر سے اتنا اور ادھر سے اتنا اس کے اوپر آپ نے اسے یہاں سے فٹ کر دینا ہے اس مشین کو یہاں سے وہ آپ کو پیچ مل جائیں گے بڑے بڑے تھوڑے سے تو اسے آپ نے ایک لکڑی کے پیس پر اس طرح فٹ کر دینا ہے اس کی لبائی جو ہے آپ چیک کر لی جئے گا وہ کتنی تھوڑی سے اتنی بڑی ہی رکھ لیں تو اچھی بات ہے اتنی لبائی رکھ لیں تو جب آپ کٹ کر دیں تو اس کے اوپر اپنا وزن ڈال کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے تو پھر یہ جو آپ کی مشین ہوگی وہ ذرا بھی ہیلے گی نہیں تو ازیلی آپ چیزوں کو کٹ کر سکیں گے تو اب اس کے ہینڈل کو ہم یہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے ہینڈل کو آپ نے اس طرح لگا رہا ہے یہ جو پیچ اس کے اوپر اس طرح لگا ہوتا ہے جس طرح پہلے دیا ہوتا ہے آپ نے اس کو اس طرح نکال لینا ہے یہ آپ کو یہاں پر نظر آیا چھوٹا سا سراخ اس کے اندر آپ نے اس سے یہاں سے نکال کے اس طرح یہ نکل آیا پھر آگے سے آپ نے یہ جو ہے نا چھوٹا پیچ اسے آپ نے آگے سے اس طرح اچھی طرح بند کر دینا ہے یہ جب آپ بند کر لیں گے تو پھر یہ آپ نے یہاں سے جو پیچ کس ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے اسے اس طرح اچھی طرح اس کو کس دینا ہے تو یہ جب اچھی طرح بند ہو جائے تو پھر آپ نے اسے یوز کرنا ہے پھر آپ کا یہ بار بار نکلے گا نہیں یہ اس کا ہینڈل لگ گیا تو اس کو ہم اس سائیڈ سے لکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ میرا ہاتھ اس طرح سیدھ ہے تو ہم اس طرح اس کو گماتے جائیں گے چاہے آپ اس طرح یوز کر لیں یا اس طرح کرنا ہے تو اس طرح یوز کر لیں پھر آپ کی جو بھی آپ چیز اوپر لگائیں گے وہ یہاں سے نکلتی رہے گی تو یہ ابھی میرے پاس یہاں پر کیرٹ پڑی ہے تو ہم اسے یوز کر کے ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں تو یہ میں نے اسے تھوڑا سا پہلے بھی یوز کیا ہے اور یہ آپ کو اندر یہ اس کے چھوٹے گاجر کے پیس نظر آ رہے ہوں گے جو پہلے اس کے مدد سے میں نے کاٹے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس ہماری کیرٹ ہے تو اس کو آپ نے آپ کے پاس جو بھی سبزی ہو یہاں سے آپ نے اوپر سے اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا آپ کو ہینڈل نظر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے یہاں سے پکڑ لینا ہے اوپر سے تھوڑا سا آپ نے اسے پریس کرنے پریس کرنے کے بعد کیونکہ یہ ابھی نیچے سے فٹ نہیں ہے اگر یہ آپ کی لکڑی کے چھوٹے سے پیت پر فٹ ہوگی تو پھر یہ ہیلے چھولے گی نہیں کیونکہ آپ کا وزن اس لکڑی کے اوپر ہوگا تو ابھی مجھے اسے یہاں سے پکڑا پڑے گا تھوڑا سا چلے ہم اس کو یہاں سے اوپر سے رول لگا لیتے ہیں تو آپ نے اس ہینڈل کو بھوک کرنا ہے اس طرح اس طرح آپ نے اس سے ہینڈل کو بھوک پٹھتے جانے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہمارا ہینڈل بھوک ہو رہا ہے اور یہ آگے سے جو ہے ہماری کیارٹ بھی ہے وہ پس کے نکر لیے تو یہ اس طرح آپ کے پاس یہ اب جو آپ گجلے لف گیرہ بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس طرح اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو اس مشین کے مدد سے آپ اس طرح چیزوں کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی مشین ہے اب ہم اس کی پرائس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب آپ نے اس کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس پروڈکٹ ہے نا یہ ہمیں جب شوپر گیا تھا تو مجھے اس نے بتایا کہ میں آپ کو یہ نو سو روپے میں دوں گا ٹھیک ہے تو پھر اس نے تھوڑا سا لیس میں نے اسے کاکر آپ ڈسکاؤنٹ کریں تو ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد یہ مجھے سان سو روپے میں یہ مشین مجھے ملی ہے تو سان سو روپے میں آپ کو یہ پروڈکٹ کہیں سے بھی بزار سے مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آج کی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور یہ مشین بھی پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اسے لائک کر دینا ہے اور آپ نے اگر چینل پر پہلی بر آئے ہیں تو آپ نے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے تو اب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ